تہورہ باغ میں عثمان کیرانہ میں آتیج زدگی کا واقعہ پیش آیا ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی آگ نے دکان کا سارا مال جلا کر خاکستر کر دیا وہی دکان مالک حافظ عثمان کا کائنا ہے کہ دکان میں دو سے تین لاکھ کے مال سمیت غلے میں موجود تقریباً ساٹھ ہزار روپے کے نوٹ بھی آگ کی نظر ہو گئے رات تقریباً تین بجے ہوئے اس حادثے نے علاقے میں سراسیم کی پھیلا دی ہے وزیر آباد پولیس نے پنچ نامہ کر کے جانت شروع کر دی ہے دکان مالک حافظ عثمان نے سرکار سے امداد کی اپیل کی ہے رات میں تین سے ساڑھے تین وجہ کا وقت تھا ہم بھرپس نین میں سوائے لیتے محلے کے کچھ لوگوں آواز دیئے کہ وہی تمہارے گھر میں آنچ لگ گئے دکان میں تو ہم جب اٹھ کے دیکھے تو بہت تیزی کے ساتھ آگ کی شولے بڑھ کر رہے تھے تو پھر لوگوں نے پھر محلے کے گلی کے لوگوں نے ہماری مدد کی اور تقریبا کچھ لوگوں نے بور کا پانی سے ہمارے دکان میں آگ بوجھائے پھر پولیس والوں کو کمپلینڈ کر ہم نے اور پانی کی گاڑی آئی آگ بوجھنے کے بعد ہم جب تک آگ بوجھا دیئے تھے اس کے بعد پولیس کی گاڑی آنے کے بعد پھر پولیس والے بھی آئے ان کے سامنے ہم نے بیان دیئے تو تقریبا ہمارے دکان کا دو سے تین لاکھ روپے کا سامن تھا اور نگدی رخم ساٹھ ہزار روپے تھی اور تقریبا موٹے موٹے جو آئیٹم ہیں وہ بھی تحس نائس ہو گئے ابھی پولیس ٹیشن میں کمپلینڈ کرنے کے لیے اپیل کی پولیس والوں نے کہا آپ آئیے اور پوری تحقیقات کر کے نگر سے وقت صاحب سے بات کر رہے تو انہوں نے بولے کہ ہمارے کوئی ساتھ میں لے کر چلو اور ہم وزیر آباد پولیس ٹیشن میں جائیں گے اور کمپلینڈ کریں گے دو لیٹ کی جو تار ہے وہ تار کو تار چھپکنے کی وجہ سے آگ لگ گئی محلے والوں کا کہنہ ہے ہماری ایک امید ہے کہ بھئی چھوٹا موٹا کاروبار تھا اس کے اوپر ہمارا گھر بار چلتا اور مجھے امید ہے کہ ہماری ہیلپ کریں گے جو بھی نقصان کی بھرپائی کر کے دیں گے اور میں اپنی طرف سے ایک التجا کرتا ہوں کہ حالت ایسے بہت خراب خستہ حالت ہے مجھے امید ہے کہ بھئی آپ ہماری زیادہ زیادہ بھرپائی کر کے دیں تو مہربانی ہوگی مجھے امید ہے